شیر دن جاسوسی، فراہ، حمد، سرپروشی وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے بارے ایک گمنام مجاہد کی سنسنی خیز داستان دشمن کے دل میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کرنے والا شیر دن میں شف سینہ کے ٹریننگ سینٹر پہنچا تو دیکھا کہ نیا انسٹرکٹر تین آدمیوں کو دیوار پر بنے ہوئے گول نشانوں پر پسٹول کا نشانہ لگانے کی مشک کروا رہا ہے بالا جی راؤ کہنے لگا یہ تین قاتل ہیں ویسے تو یہ ہر قسم کا اسلحہ چلانے کے ماہر ہیں لیکن انہیں نشانہ لگانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کیونکہ دشتگردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی گولی ٹھیک نشانے پر جا کر لگے میں ان تینوں دشتگردوں سے ملا یہ تینوں پنجابی ہندو تھے اور ان کا تعلق زلہ فیروزپور کے علاقے سے تھا پیدائشی جرائم پیشا تھے شکل سے لگتا تھا کہ خونی ہیں ان کی ٹریننگ پہلے سے ہو رہی تھی میرے جانے کے بعد مزید ایک ہفتے کی ٹریننگ میں انہیں نشانے بازی کی مشک کروا دی گئی اب وہ پاکستان سمگل ہونے کے لیے تیار تھے ان کے مسلمانوں والے نام رکھے گئے ان کے موریشیس آئی لینڈ کے جالی پاسپورٹ تیار کیے گئے موریشیس آئی لینڈ کا اس لیے انتخاب کیا گیا کہ اس ملک کے ساتھ بھارت کے تجارتی تعلقات تھے اور وہاں بے شمار ہندو کاروبار کرتے تھے پاسپورٹ اس لیے بنا کر دیے گئے تھے کہ اگر کبھی وہ پکڑے جائیں تو پاسپورٹ دکھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو موریشیس کے مسلمان ہیں ایک آدمی ہمیں پاکستان میں روزگار کے بہانے لیا تھا ہم انپڑھ ہیں یہاں لاکر اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے اسے پچاس پچاس ہزار روپے فیکس دیے تھے ہماری پاکستان سمگل کیے جانے کی داریخ مقرر کر دی گئی کمانڈو شیرباز تک کسی طریقے سے یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا کہ مجھ پر یہ ایک نئی مسئیبت پڑ گئی ہے اور میں پاکستان جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہاں مجھے کچھ وقت لگ جائے لیکن کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ امرت سر میں جو اپنا مجاہد جاسوس بیٹھا ہے اس کے پاس ایک ریڈیو ٹرانس میٹر موجود ہے کیوں نہ اسے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جائے بمبئی کے شف سینہ والے آفس میں وائرلیس پر بات کرنے کی سہولت موجود تھی چنانچہ ایک رات موقع پا کر میں آفس کے ٹرانس میٹر روم میں چلا گیا سگنل کا جواب ملنے لگا میں نے خفیہ اشاروں کی زبان میں مجاہد جاسوس سے اپنا تعرف کروایا اور اسے پوچھا کہ کیا وہ کمانڈو شیرباز سے کسی صورت ملاقات کر سکتا ہے ادھر سے جواب آیا اگر کوئی امرجنسی ہے تو شیرباز سے رابطہ ہو سکتا ہے میں نے کہا میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دو پھر میں نے اسے مختصر اشاروں میں پیغام دیا کہ میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان جا رہا ہوں شیرباز سے کہنا واپس آتے ہی میں خود اسے ملوں گا یہ پیغام دینے کے بعد مجھے اتمنان ہو گیا پاکستان جانے سے بالا جی راؤ نے مجھے بریف کرتے ہوئے کہا تمہارے اسلام آباد والے فلائٹ میں جو آدمی مسلمان بن کر تمہارے کاروباری پارٹنر کی حیثیت سے رہ رہا ہے وہ ہمارے سفارت خانے کا خاص جاسوس ہے اس کا نام سفارتی عملی کی لسٹ پر نہیں ہے مگر اس کا انڈگن سفارت خانے کے ساتھ برابر رابطہ رہتا ہے وہ تمہاری طرح ہندو ہے مرہٹا ہے مگر ہندی، اردو، پنجابی، سندھی اور انگریزی بڑی روانی سے بول لیتا ہے اس کا نام پلوسکر ہے تمہارا پورا تعرف اس سے خفیہ طریقے سے کروا دیا گیا ہے وہاں وہ امجد خان کے نام سے رہ رہا ہے تم لوگوں کو جمہو کشمیر کے خفیہ پہاڑی راستوں سے پاکستان پہنچا دیا جائے گا میں نے پوچھا ہمیں یہاں سے کس وقت نکلنا ہوگا بالا جی راؤ نے جواب دیا کسی وقت بھی تم نکل سکتے ہو لیکن پاکستان میں تمہیں آدھی رات کے وقت پہنچایا جائے گا تم آج رات کی ٹرین سے بمبئی سے جمہو روانہ ہو جاؤ اور گائیڈ بمبئی ہی سے تمہارے ساتھ چلے گا وہی تمہیں بارڈر کراس کروائے گا دوپہر کے بعد گائیڈ بھی آ گیا یہ ہندو ڈوگرا تھا اور جمہو کشمیر کی سرحدوں کے پہاڑی علاقے کا چوہا تھا اسے ایک ایک گھاٹی اور ایک ایک ٹیلے کا علم تھا وہ پہلے بھی دہشتگردوں کو بارڈر پار کروا چکا تھا اس کا نام خدا جانے کیا تھا بالا جی نے اسے بنواری کے نام سے مخاطب کیا تھا اور اس نام سے میرے ساتھ بھی اس کا تعرف کروایا تھا ہم رات کی گاڑی سے جمہو توی ایکسپرس میں بیٹھ گئے اور جمہو کی طرف روانہ ہو گئے میرے ساتھ تین قادل دہشتگرد اور ایک ہمارا گائیڈ ڈوگرا بنواری تھا یہ پہاڑیا تھا اور جمہو کشمیر کے پہاڑی جنگلوں کے چپے چپے سے واقف تھا ہم جمہو پہنچ گئے یہاں سے بنواری ہمیں گائیڈ کرنے لگا رات ہم نے شہر سے باہر ایک درمیانے درجے کے ہوتل میں گزاری دوسرے روز مو اندھیرے ہم ایک لاری میں سوار ہو گئے ہمارے ٹکٹ بھی بنواری نے لیے اور اس کو معلوم تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کس جگہ لاری سے اتر جانا ہے تیسرے پہر تک ہم نے تین لاریاں بدلی چوتھی بار ایک جگہ سے ہمیں خچر مل گئے وہاں پانچ خچر پہلے سے موجود تھے ہم ان پر بیٹھ کر پہاڑی علاقے میں چل پڑے سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرہ ہونے تک ہم اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر چلتے رہے جب رات کا اندھیرہ چھا گیا تو ہمارے گائیڈ بنواری نے کہا یہاں ہم رات بسر کریں گے رات ہم نے ایک ٹیلے کے دامن میں گزار دی دوسرے دن پھر سفر پر چل پڑے وہ سارا دن بھی پہاڑیوں کی گھاٹیوں اور دشوار گزار کھڑوں میں سفر کرتے گزر گیا جب سورج چھپ گیا تو بنواری نے مجھ سے کہا ہم پاکستان کے بارڈر کے قریب پہنچ گئے ہیں یہاں سے میں تم دونوں سے جدہ ہو جاؤں گا اندھیرہ چھایا ہوا تھا اندھیرے میں کوئی ٹیلہ یا اونچے درخت نظر نہیں آ رہے تھے آسمان کے تارے دور تک دکھائی دے رہے تھے بنواری کہنے لگا آگے ایک ندی ہے اس کی دوسری طرف پاکستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے وہاں پاکستان کی سیکیورٹی کا زبردست انتظام ہے مگر ہمارا آدمی ہمیں ایک خاص سروں کے اندر سے نکال کر پاکستان پہنچا دے گا آدھی رات کے بعد دوسرا گائیڈ آ گیا ہمیں اس کے حوالے کر کے ڈوکرا گائیڈ واپس چلا گیا دوسرے گائیڈ نے اندھیرے میں ہمارے قریب ہو کر زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا تم میں سے کون پانی کے اندر زیادہ دیر تک گھوتا لگا سکتا ہے تین قاتلوں نے کہا کہ وہ بڑے اچھے تیراک ہیں اور کافی دیر تک پانی کے اندر رہ سکتے ہیں پھر گائیڈ بولا ٹھیک ہے زیادہ نہیں تم لوگوں کو صرف تین منٹ تک پانی کے نیچے رہ کر ندی کروس کرنا ہوگی میرا سانس بھی بڑا پکا تھا میں تیراک بھی اچھا تھا ہم ایک جگہ سے ندی میں اتر گئے نیا گائیڈ ہمارے آگے آگے تھا اس نے اشارہ کیا کہ ندی میں غوتا لگاؤ اس سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا ندی کا پانی سرد تھا اوپر سے سرد رات تھی تین پونے تین منٹ تک پانی کے اندر ہی اندر چلنے کے بعد جب باہر نکلے تو تینوں قاتلوں کی حالت خراب ہو گئی تھی وہ تینوں سردی کے مارے ٹھٹرنے لگے گائیڈ نے سرگوشی میں کہا اٹھ کر چلو ادھر رکو گے تو پاکستانی رینجرز کی مشین گنے تمہیں بھسم کر دیں گی پاکستانی رینجرز کا نام سن کر تینوں دہشتگرد جلدی سے اٹھ کر اندھیرے میں چلے لگے ہم ایک جگہ پہنچا کر گائیڈ اندھیرے میں غائب ہو گیا جاتے ہوئے صرف اتنا کہا اب تم لوگ پاکستان میں کھڑے ہو یہ کون سا علاقہ تھا قریبی شہر کون سا تھا اس کو چھوڑیں بہرحال میں ان تینوں قاتل دہشتگردوں کو لے کر اسلام آباد کے علاقے میں پہنچ گیا تینوں کو پہاڑی علاقے کی ایک سرنگ میں چھپے رہنے کی ہدایت کی اور خود اپنے بنگلہ نماز چھوٹے سے خوبصورت فلیٹ پر آ گیا میرا نقلی شریک کاروبار مرہتہ پلوس کر وہاں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا چپڑاسی بھی بدل گیا تھا دفتر اور بنگلے کے درو دیوار سے شکستگی کے آثار نمودار ہونے لگے تھے میرے زمانے میں ایک ٹائپسٹ دفتر میں ہوتا تھا اب وہاں ٹائپنگ کی مشین بھی نہیں تھی بھارتی سفارتکار کے جاسوس پلوس کر نے مجھے پہچان لیا اٹھ کر مجھ سے ہاتھ میں لیا اور پوچھا اپنے آدمی کہاں ہیں مجھے اس پر بڑا غصہ آیا کہ میرے بنگلے اور آفس میں مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے اور آتے ہی مو پھاڑ کر قاتل دہشتگردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے اتنا نہیں کہ بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا میں نے دل میں کہا کوئی بات نہیں ایسی خبر لوں گا کہ اگر بچ گیا تو زندگی بھر یاد رکھے گا میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا وہ جنگل والی سرنگ میں ہیں تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ جنگل والی سرنگ کہاں ہے پلوس کر نے بڑی بیتکل لفی سے میرے کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا دھرم چند مجھے یہاں جاسوسی کرتے ایک عرصہ گزر گیا ہے یہاں کے پہاڑی علاقے کی ایک ایک سرنگ سے واقف ہوں تم بتاؤ یہ سرنگ لال ٹیکری والی سرنگ تو نہیں اس نے ٹھیک جگہ کا نام لیا تھا میں نے اسے کہا اب ان لوگوں کو وہاں کھانا پینا پہنچانے کا کام تمہارے ذمہ ہے وہ لوگ رات کو وہاں نہیں رہ سکتے ہیں اس سردی میں ٹھٹر کر مر جائیں گے ان کا کوئی دوسرا بندوبست کرنا ہوگا وہ بولا نو پرابلم ہو جائے گا مرہٹا جاسوس پلوسکر مجھ سے ایک ہزار روپے لے کر چلا گیا میں نے اپنے کچھ پرانے دوستوں کو فان کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے کاروبار کی سلسلے میں اس بار یورپ اور امریکہ میں بہت دیر تک رہنا پڑ گیا تھا اب واپس آ گیا ہوں لیکن میں نے ان میں سے کسی کو اپنے ہاں آنے کی دعوت نہ دی اور کہا کہ میں کاروبار کو سٹ کر لوں پھر پرانی محفلوں کی چاہدیں تازہ کریں گے میرے یہ نئے نئے امیر بنے ہوئے ایسے کاروباری دوست تھے کہ جو مجھے صرف میری دعوتوں کی وجہ سے مجھے ملتے تھے جب انہیں پتا چلا کہ یہ دعوتیں ملتوی ہو گئی ہیں تو انہوں نے بھی مجھے دوبارہ فان کرنے کی زہمت گوارا نہ کی میں بھی یہی چاہتا تھا اس دفعہ مجھے اوپر سے ہدایت کر کے بھیجا گیا تھا کہ اسلام آباد میں زیادہ لوگوں سے مل جول نہ رکھوں تاکہ دہشتگردی کا کام یکسوی سے جاری رکھ سکوں مرہٹا جاسوس پلوسکر نے تین قاتلوں کو ایک گاؤں میں کچھا مکان لے کر دے دیا تھا جہاں وہ پنجاب سے محنت مزدوری کرنے آئے ہوئے محنت کش بن کر رہ رہے تھے چھ سات دن گزر گئے اس دوران مرہٹا جاسوس پلوسکر نے مجھے دہشتگردی کا پہلا منصوبہ بنا کر پیش کر دیا یہ منصوبہ خالص دہشتگردی کا منصوبہ تھا جس کے مطابق ان قاتلوں کو راولپنڈی کے کسی عام درمیانی درجے کے شہری کے گھر گھس کر گھر کے سارے افراد کو مات کے گھاٹ اتارنا تھا اس کا مقصد محض دہشت اور افراد تفریح پھیلانا تھا آپ بھی جانتے ہیں کہ اس قسم کی وارداتوں سے ایک دہشت کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے اور اقتصادی ترقی کے عمل میں زبردست رکا بٹا جاتی ہے جب اوپر تلے ایسی وارداتیں ہونے لگیں تو عوام کے لیے دیانتداری سے تعمیر و ترقی کا کام کرنے والی حکومت بھی پریشان ہو جاتی ہے لوگ حکومت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس قسم کے اجتماعی قتل اور اجتماعی آبرو ریزی کی وارداتوں سے دشمن کا مقصد حکومت کے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنا اور لوگوں کو حکومت سے بدزن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد مختلف مذہبی فرقوں کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ملک کی فضاء انتشار کا شکار ہو جاتی ہے یہی ناپا کا زائم لے کر ان تین دہشتگرد قاتلوں کو پاکستان میں بھیجا گیا تھا جن کی رہنمائی مرہٹا جاسوس پلوسکر نے کرنی تھی اور اس کام کی نگرانی کی ذمہ داری مجھ پر آئید کی گئی تھی میں نے پہلی واردات کی سکیم دیکھی تو پلوسکر سے پوچھا اس واردات کے لیے تم نے راول پنڈی کے کس گھر کا انتخاب کیا ہے وہ اس وقت میرے فلائٹ کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹانگے پسارے میرے پاس ہی بیٹھا سکوچ کیا پیک بنا رہا تھا کہنے لگا آج کسی وقت پنڈی جاتے ہیں وہاں ہزاروں گھر ہیں کسی ایک گھر پر نشان لگا دیں گے جو زیادہ بال بچوں والا گھر ہو اس قسم کے گھروں میں واردات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے وہاں رات کو کوئی گارڈ بھی نہیں ہوتا اسلام آباد کی کوٹھیوں میں تو کلاشنگ کوفوں والے گارڈز رات کو پہرہ دیتے ہیں ویسے بھی ہم پاکستان کے میڈل کلاس طبقے میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں یہی طبقہ حکومت بناتا اور ختم کرتا ہے مرہٹا جاسوس نے سکوچ کا گھونٹ پینے کے بعد سگرٹ کا کش لگایا اور بولا مگر نہیں یہ کام میں اکیلا ہی کروں گا مجھے سراغ لگانا ہوگا کہ کس گھر میں زیادہ بال بچے رہتے ہیں ان کو قتل کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور شہر میں دہشت بھی زیادہ پھیلے گی میں بھی یہی چاہتا تھا کہ سروے کرنے وہ اکیلا جائے کیونکہ اس دوران میں لاہور ملک صاحب سے رابطہ کر کے انہیں اس سکیم سے آگاہ کرنا چاہ رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے پلوسکر تم اکیلے ہی جانا مگر کوئی ایسا مکان دیکھ کر آنا جہاں سے ہمارے آدمیوں کو فرار ہونے کا موقع مل جائے وہ بولا وہاں کون سا رات کو پولیس گارڈز موجود ہوں گے ہمارے آدمی واردات کے بعد بڑے آرام سے نکل آئیں گے اور پھر ہم باہر جیپ لے کر تیار کھڑے ہوں گے میں نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت پلوسکر سے کہا پلوسکر تم شراب کمسکم دن کے وقت مت پیا کرو یہ عادت ہمارے مشن کو نقصان پہنچا سکتی ہے پلوسکر نے ہاتھ چھٹک کر کہا شراب کے دو پیک پینے کے بعد پلوسکر یہ کہہ کر چلا گیا کہ مجھے اسلحی کا انتظام کرنے بھارتی سفارت خانے کے ایک آدمی سے ملنے جانا ہے اس کے جانے کے بعد میں نے لاہور میں ملک صاحب کو فان کر دیا ان سے میری بات چیت پاکستان میں میرے داخلے ہونے کے دوسرے ہی دن ہو گئی تھی اور میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں شف سینہ کے دہشتگردی کے ایک خاص مشن پر آیا ہوں باقی باتیں آپ کو زبانی بیان کروں گا اب وقت آ گیا تھا کہ انہیں راولپنڈی میں ہونے والے اجتماعی قتل کے منصوبے سے آگاہ کر دیا جائے ٹیلی فان میں نے ملک صاحب کے خاص نمبر پر کیا تھا ان کی آواز آئی یس وہ جب بھی فان اٹھاتے اور دوسرے سے مخاطب ہوتے وقت اپنا نام نہیں بتاتے تھے میں نے کہا میں حیدر علی بول رہا ہوں پاکستان میں رہ کر مجھے ٹیلی فان پر ملک صاحب یا بٹ صاحب کے خفیہ کورڈ یا اشاروں کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ میرا ملک تھا اور میں جو کچھ کر رہا تھا اپنے وطن اپنے ملک پاکستان کی سلامتی اور اس کے استحکام کے لیے کر رہا تھا ملک صاحب نے پوچھا کوئی نئی بات حیدر علی میں نے کہا آپ پہلی فلائٹ پکڑیں اور اسلام آباد آ جائیں آپ سے بڑے اہم مسئلے پر بات کرنی ہے ملک صاحب نے کہا کہ وہ بہت جلد اسلام آباد پہنچ جائیں گے ہم نے ملقات کے لیے ایک ریسٹران کا انتخاب کیا یہاں ہم اس سے پہلے بھی آپس میں میٹنگز کر چکے تھے ملک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے آفیس میں ہی رہوں وہ لاہور سے روانہ ہوتے وقت مجھے فان کر دیں گے مرہٹا جاسوس پلوس کر جا چکا تھا میں آفیس میں آ گیا مجھے خفیہ اشاروں کی زبان یعنی کوٹ زبان سکھا دی گئی تھی جس زبان میں ہم دلی یا بمبئی ڈیفنس انٹیلیجنس چیف یا بال تھاکرے کو ریپورٹ لکھ کر بھارتی سفارت خانے کے ذریعے پہنچا سکتے تھے یہ ایسی بات تھی کہ جسے سوائے میرے بال تھاکرے اور ڈیفنس انٹیلیجنس چیف کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا یہ بڑی محفوظ زبان ہوتی ہے اس خفیہ محفوظ زبان میں بھارتی سفارت خانے کے ایک دو خاص آدمی جو حکومت کی طرف سے متعین کیے گئے ہوتے ہیں اپنی حکومت کو سفارت خانے کے مختلف سیکرٹریوں اور بعض اوقات خود سفیر کے بارے میں اپنے ملک کی متعلقہ وزارت کو ان لوگوں کی کارکردگی کے بارے میں ریپورٹ بھیجتے ہیں یہ ریپورٹ سفارتی تھیلے کی ڈاک میں ہی جاتی ہے مگر چونکہ خفیہ زبان میں لکھی ہوتی ہے اس لیے خود سفیر بھی اس سے بے خبر رہتا ہے یہ کوئی اشاروں کی زبان نہیں ہوتی اس کی عبارت عام خطوں والی عبارت ہوتی ہے مثلاً لکھا ہوتا ہے کہ سب کام بہت خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری دیانتداری سے نبھا رہے ہیں کچھ ملکی حالات پر تفسرہ ہوتا ہے لیکن اس عبارت کے اندر بعض الفاظ کی نشست ایسی ہوتی ہے کہ ان کو وہاں سے نکال کر جب ایک جگہ جوڑا جاتا ہے اور پھر ان الفاظ کو کلیدی کوٹ بک کی رہنمائی میں ڈی کوٹ کیا جاتا ہے یعنی کھولا جاتا ہے تو وہ عبارت سامنے آ جاتی ہے جو لکھنے والے کا اصل مقصد ہوتا ہے میں نے اس وقت اسی خاص زبان میں ایک مختصر سی ریپورٹ لکھی جس میں لکھا کہ پلوسکر کی بعض غیر ذمہ دارانہ حرکات سے ہمارے مشن کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے پلوسکر بڑا دیش بھکت ہے دیانتدار ہے مگر وہ دن کے وقت بھی شراب پیتا ہے اور شراب پی کر وہ نہ صرف غیر ذمہ داری کی باتیں کرنے لگتا ہے بلکہ اس سے غلط فیصلے بھی سرزد ہو سکتے ہیں اسے کسی طریقے سے سمجھایا جائے میرا پلوسکر کو یہ کہنا کہ وہ دن کے وقت شراب نہ پیا کرے اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی یہ خط میں نے جس طرح لکھا تھا اس کو کوئی بھی ہندی جاننے والا پڑتا تو اسے یہی لگتا کہ ہم اپنے مشن پر پوری توجہ دے رہے ہیں پاکستان میں سیاسی انتشار کی کیفیت ہے اپنے سفارت خانے کا عملہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ کیونکہ اس خط کو سفارتی تھیلے میں بند کرنے سے پہلے پریس سیکیٹری نے ضرور پڑھنا تھا خط لکھ کر میں نے لفافے میں بند کیا اور گاڑی نکال کر خود بھارت کے سفارت خانے جا کر پریس سیکیٹری کے حوالے کر دیا اس نے مجھے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا دھرمچند تمہیں دن کے وقت کھلے بندوں یہاں نہیں آنا چاہیے خفیہ پولیس ضرور تمہارا پیچھا کر رہی ہوگی میں نے کہا میں کہہ دوں گا کہ میں ویزا لگوانے آیا تھا میں بے دھڑک بھارتی سفارت خانے میں چلا گیا تھا کہ مجھے تو کسی قسم کا ڈر نہیں تھا پاکستان کی انٹیلیجنس مجھے جانتی تھی اور ان سب کو معلوم تھا کہ میں کون ہوں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں یہ خط بال تھاکرے کو پہنچانا بہت ضروری تھا تاکہ آگے چل کر جو کچھ میں نے کرنا تھا اس کے لیے جواز پیدا ہو سکے میں سفارت خانے سے واپس اپنے فلیٹ پر آیا ہی تھا کہ ٹیلی فان کی گھنٹی بچی میں نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف سے ملک صاحب کی آواز سنائی دی میں لاہور سے روانہ ہو رہا ہوں یہ فان میں لاہور ائرپورٹ سے کر رہا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں آدھے گھنٹے بعد ریسٹوران میں پہنچا ہوں گا جٹ تیارے پر یہ فلائٹ زیادہ سے زیادہ تیس منٹ کی تھی اسلام آباد ائرپورٹ پر ملک صاحب کی گاڑی موجود ہوگی وہ وہاں سے سیدھا ریسٹوران آ جائیں گے آدھا گھنٹہ میں نے اپنے آفس میں ہی گزار دیا اس کے بعد اپنی پرانی گاڑی نکال کر میں تیشدہ ریسٹوران کی طرف چل پڑا یہ ریسٹوران اسلام آباد کے مزافات میں تھا اور یہاں گاہکوں کا کبھی بھی رش نہیں ہوتا تھا ریسٹوران تقریباً خالی پڑا تھا میں کھڑکی کے ساتھ والی ٹیبل پر کافی منگوا کر پینے لگا اور اخبار پڑھنے لگا وہاں سے سڑک صاف نظر آتی تھی تھوڑی دیر بعد میں سڑک کو دیکھ لیتا تھا آخر میری نظر ایک گاڑی پر پڑی وہ ریسٹوران کی پارکنگ میں آ کر کھڑی ہو گئی اس میں سے ملک صاحب باہر نکلے اور دروازہ لاک کرنے کے بعد ریسٹوران میں داخل ہو گئے انہوں نے دور سے مجھے دیکھ لیا تھا اور میرے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گئے کہنے لگے حیدر علی تم نے دشمن کے میزائلوں کے اڈے کو تباہ کر کے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے میں نے کہا ملک صاحب ایک محبے وطن پاکستانی ہونے کے ناتے یہ میرا فرض تھا اور وہی میں نے ادا کیا ہے میں انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے فرائض انجام دیتا رہوں گا وہ بولے اب کیا صورتحال ہے میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ بھارت کے تین بڑے قاتل قسم کے ہندو دہشتگرد یہاں آئے ہوئے ہیں انہیں ایک گاؤں میں رکھا گیا ہے ایک مرہتہ پلوسکر یہاں بھارتی صفارت خانے کے توسط سے جاسوسی کرتا ہے اس نے پنڈی شہر میں ایک گھر کے تمام افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنایا ہے میں اس منصوبے کی نگرانی کر رہا ہوں ملک صاحب کہنے لگا یہ آدمی جس کا نام تم نے پلوسکر بتایا ہے ہماری انٹیلیجنس کی نگاہ میں ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا بھارت کی انٹیلیجنس اور بال تھاکرے کو مجھ پر پورا اعتماد ہے کم از کم میں ابھی تک یہی سمجھتا ہوں لیکن کسی کسی وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری نقل و حرکت کی نگرانی کی جا رہے ہیں اور میں ان کی نگاہوں میں آ گیا ہوں اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں بھارت کے کئی دہشتگرد گرفتار اور حلاق کروا چکا ہوں اس بار ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا کوئی ایسی سکیم تیار کریں کہ جب یہ قاتل دہشتگرد پنڈی کے مکان میں اہل خانہ کو قتل کرنے جائیں تو گھر کے افراد کو بھی بچا لیا جائے اور یہ لوگ بھی بچ کر نکل نہ سکیں ملک صاحب کہنے لگے یہ ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم وقت سے پہلے اس گھر کے تمام افراد کو وہاں سے نکال کر وہاں اپنے آدمی اور دو تین عورتیں اور بچے سلا دیں گے مردوں کے پاس باقاعدہ استحاہ ہوگا اور وہ جاگ رہے ہوں گے میں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ اس آپریشن میں تین بھارتی دہشتگردوں کو حلاق کریں صرف ایک دہشتگرد کو حلاق کریں اور وہ بھی اس طرح کہ وہ جوابی فائرنگ سے گھبرا کر نکل کر گلی میں بھاگیں اور آپ کے آدمی جو سفید کپڑوں میں ہوں گے شور مچاتے ان کا پیچھا کریں اور کم از کم ایک دہشتگرد کو ضرور مار گرائیں باقی دو کو فرار ہونے کا موقع دیں کیا آپ ایسا انتظام کر لیں گے ملک صاحب نے کہا کیوں نہیں آپ جس طرح کہتے ہیں ہم اسی طرح کریں گے آپ صرف کچھ وقت پہلے ہمیں اس مکان کی نشاندہی کروا دیں جہاں رات کو دہشتگرد حملہ کرنے آئیں گے میں نے کہا یہ میں آپ کو آج شام کو ہی بتا دوں گا آپ اسلام آباد میں رہیں گے مجھے اپنا یہاں کا فون نمبر دے دیں ملک صاحب نے ایک چٹ پر فون نمبر لکھ کر مجھے دے دیا اور کہا اس نمبر پر میں تمہیں ہر وقت مل سکوں گا کچھ دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد ملک صاحب چلے گئے دوپہر کے بعد مرہٹا جاسوس پلوس کر واپس آ گیا آتے ہی مجھے کمرے میں لے گیا اور بولا دھرمچند جی میں نے اپنے آدمیوں کی مدد سے ایک مکان دیکھ لیا ہے میں نے کہا مجھے دکھاؤ وہ بولا تمہارے دیکھنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے پھر بھی اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی میرے ساتھ پنڈی چلو میں نے کہا پلوس کر جی بال تھاکرے جی نے میری ٹیوٹی لگائی ہے کہ میں اس مشن کی نگرانی کروں اگر کوئی ہرج مرج ہو گیا تو وہ مجھے پکڑیں گے آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا وہ بولا شریمان جی میں کب انکار کر رہا ہوں چلیے میرے ساتھ ہم پلوس کر کی کھٹارا گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد سے راولپنڈی آ گئے یہاں بھائیوں والے باغ کی آبادی کے کونے میں ایک دو منصلا مکان سب سے الگ کھڑا تھا کمبخت پلوس کر نے بڑا موضوع مکان چنا تھا ہم سڑک کی ایک طرف کھڑے ہو گئے پلوس کر نے مجھے اشارہ کیا بغیر مکان دکھایا اور بولا اس مکان میں میری اطلاع کے مطابق ایک ریٹائرڈ ریلویس سٹیشن ماسٹر اپنی بہو بڑے بیٹے دو بچوں کے ساتھ رہتا ہے آج گل اس کے دوسرے دو بیٹے بھی جہاں آئے ہوئے ہیں اس طرح سے اہل خانہ کی تعداد سات بن جاتی ہے ہم ان ساتوں افراد کو قتل کریں گے ریٹائرڈ سٹیشن ماسٹر شیعہ ہے اس کے اور سارے اہل خانہ کے قتل سے لوگ یہی سمجھیں گے کہ انہیں کسی سنی نے قتل کیا ہے اس طرح سے دونوں فرقوں کے درمیان منافرت اور دشمنی اور زیادہ بڑھے گی اور شیعہ لوگ سنیوں کو بدلہ لینے کے لیے قتل کر دیں گے پلوس کر بڑی مکاری سے ہنس رہا تھا میں نے مکان کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا یہاں کوئی سیکیورٹی گارڈز وغیرہ تو نہیں ہوں گے وہ بولا ارے نہیں دھرم چنجی یہ میڈل کلاس کے محنت کش لوگ ہیں ان کا اپنا گزارہ مشکل سے ہوتا ہے یہ سیکیورٹی گارڈ کہاں سے رکھ سکتے ہیں رات کو صرف ایک چوکی دار لٹھ لے کر کبھی کبھی آواز لگاتا اس طرف آ جاتا ہے اسے ہم پہلے ہی قابو میں کر لیں گے میں نے پوچھا واردات کا وقت کیا مقرر کیا ہے وہ بولا پچھلے پہر رات کے تین بجے اس وقت لوگ گہری نیند سو رہے ہوں گے میں نے پوچھا یہ واردات آج رات کرنے کا پروگرام ہے یا کل پلوسکر بولا مہراج شب کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے میں نے تینوں آدمیوں کو اسلحہ وغیرہ دے کر بلکل تیار کر دیا ہے یہ کام آج رات ہی ہو جائے گا کل زمین میں بازار میں آ جائیں گے اور شہر میں افرت افری پھیل جائے گی لوگ حکومت اور پولیس کو گالیاں دے رہے ہوں گے اور دوسرے فرقے کے لوگ اپنے شیعہ لوگوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سنیوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے مرہٹا جاسوس کے چہرے پر مکار مسکراہت تھی میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے ہمیں یہ واردات آج رات ہی کر دینی چاہیے ہم گاڑی میں بیٹھے باتیں کرتے وقت اسلام آباد آ گئے واپس آ کر میں نے پلوسکر سے کہا تم اب یہاں سے سیدھا گاؤں اپنے آدمیوں کے پاس جاؤ کیا تم نے انہیں واردات والا مکان دکھا دیا ہے جواب میں پلوسکر کہنے لگا ابھی نہیں لیکن میں یہی کام کرنے جا رہا ہوں تینوں کو اپنے ساتھ لا کر جائے واردات پر آؤں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ پچھلی طرف جو درخت ہے اس کے ذریعے مکان کی چھت پر چڑھیں گے اور وہاں سے مکان کے کمرے میں آ کر چارپائیوں پر لہافوں میں سوئے ہوئے سارے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو کلیشن کوفوں کے برسٹ مار کر ہلاک کریں گے میں نے کہا اس بات کی انہیں تاقید کرنی ہوگی کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے پلوسکر سگرٹ کی راک چھٹکی مار کر گراتے ہوئے بولا مہراج ایک بھی زندہ نہیں بچے گا ہمارے آدمی بڑے پیشاور خونی ہے اس کے بعد پلوسکر چلا گیا اس کے جاتے ہی میں نے ملک صاحب کو فان کر کے کہا آپ بھائیوں والے باغ کی آبادی میں مشرقی کونے کی جانب گلی کی کونے پر جو دو منزلہ سبز کھڑکیوں والا مکان ہیں اس کے سامنے والی بڑی سڑک پر آ جائیں میں گاڑی لے کر وہاں پہنچ رہا ہوں دس منٹ کے بعد میں اور ملک صاحب جائے واردات پر اس مکان سے کچھ فانصلے پر سڑک کے کنارے کھڑے تھے جہاں آج رات کو اجتماعی قتل کی واردات تیپ آ چکی تھی ملک صاحب نے مکان کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا ہم وہاں سے واپس روانہ ہوئے تو ملک صاحب نے ایک باغ کے کونے میں گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی چلے جانا باقی تم کسی بات کی فکر نہ کرو اس وقت شام کے چھے بجے ہیں یوں سمجھ لو کہ رات کے نو بجے تک اس مکان کے اصلی آدمی سارے کے سارے یہاں سے شفٹ ہو کر دوسری جگہ پہنچ چکے ہوں گے اور ان کی جگہ ہمارے آدمی اور عورتیں اور ان کے بچے مکان میں آ چکے ہوں گے میں نے دشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی مارا جائے وہ لوگ تو اندر آتے ہی چارپائیوں پر سو رہے لوگوں پر اندھا دند فائرنگ شروع کرنے گے ملک صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ہیدر علی ہم لوگ پیشاور اہلکار ہیں جس وقت دہشتگرد مکان کے کمرے میں داخل ہوں گے تو چارپائیوں پر لہافوں کے اندر کوئی آدمی یا عورت یا بچہ نہیں ہوگا لہافوں کے اندر پرانے تک یہ اس طرح ڈال دیے گئے ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ آدمی گہری نیند سو رہے ہیں جب دہشتگرد فائرنگ کرنے کے بعد یہ یقین کر کے کہ سارے لوگ مارے جا چکے ہیں وہاں سے بھاگیں گے تو ہماری پولیس نے ہمارے علاقے کا معاثرہ کر رکھا ہوگا مگر یہ پولیس سفید کپڑوں میں ہوگی تاکہ انہیں یہی معلوم ہو کہ محلے کے لوگ ہیں جو ان کا پیچھا کر رہے ہیں تم یہ مجھ پر چھوڑ دو ملک صاحب گاڑی لے کر چلے گئے میں ٹیکسی لے کر اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا میں نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو کھانا وغیرہ پکاتی تھی وہ کھانا پکا کر شام کو ہی جا چکی تھی میں نے کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ کر ٹی وی دیکھنے لگا رات گزرتی جا رہی تھی اور اس خطرناک مشن کا وقت قریب آتا جا رہا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے